گھرسی کانونوں کا ویرود کر رہے کسانوں کا پردسن بند ہونے کا نام نہیں لے رہا اسی کے چلتے منگلوار کو نکائے چناؤ کے لیے پرتیاسیوں کا پرچار کرنے امبالا پہنچے ہریانہ کے سی ایم منوارلال کھٹر کو بھی اس کے گصے کا سامنا کرنا پڑا اس دوران کسانوں نے سی ایم کھٹر کے کافلے کو کالے جنڈے دکھائے اور گہراو بھی کیا حالات کچھ ایسے ہو گئے کی سی ایم کھٹر کے کافلے کو ایک بار راستے سے لوٹنا پڑا حالانکہ بعد میں سی ایم نے ایک پرتیاسی کے سمرتن میں جن سباہ کو سمدد بھی کیا بڑی سنکھیا میں ویرود کرنے پہنچے کسانوں کے سامنے پولیس بھل بھی ناکام دیکھا سی ایم کھٹر کے کافلے کو دیکھتے ہی بڑی سنکھیا میں کسانوں نے نارے باجی کر کالے جنڈے دکھانا شروع کر دیا جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ان کے کافلے کو گھیر لیا اس کے بعد پولیس بھل نے کسانوں کو روکنے کا پریاس کیا حالانکہ اس دوران کسی بھی طرح کا اگر پردیسن نہیں ہوا سی ایم منور لال کھٹر نے امبلا آنے کی خبر لگنے کے ساتھ ہی کسانوں نے پردیسن کی تیاری کر لی تھی اور اسی کے چلتے منگلوار صبح سے ہی سہر میں ستائی نئی اناج منڈی میں کسان اکھٹا ہونا سروع ہو گئے تھے سی ایم کے علاوہ پہنچنے کے خبر کے ساتھ ہی کسانوں نے کارکرم ستھل کی اور کونچ کر دیا اور راستے میں ہی سی ایم کے کافلے کو گھیر لیا اس دوران کسان نیتا نے کہا تھا کہ وہ کیول کسی قانون کا ویروت کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کا پردیسن سانتی پورک ہے اور اس دوران کسی بھی طرح کی ہنسا نہیں ہوئی وہ کیول نارے باجی کر اور کالے جھنڈے دکھائی ہی ویروت جائیں گے حالانکہ کسانوں کی سنکھیا بڑی کے سامنے پولیس بھل بھی انہیں روکنے میں ناکام نجر دکھائی دیا اگر آپ نے ڈی ٹی وی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں موسیقی